اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی پاکستان کو اللہ نے بہت سے خوبصورت جنگلی جانوروں اور پرندوں سے نوازا ہے صبح صبح پرندوں کی خوبصورت آوازیں اور ان کے خوبصورت رنگ سننے اور دیکھنے والوں کو مصور کر دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں پائے جانے والے پانچ ایسے خوبصورت جنگلی پرندوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں آپ نے اکثر اپنے ارگرد دیکھا ہوگا تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہے ہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر پانچ ایشیائی سبس پترنگا یا ایشین گرین بی ایٹر ایشیائی سبس پترنگا جسے سبس مگز خورا یا گرین بی ایٹر بھی کہتے ہیں ایک کام پائے جانے والا پرندہ ہے جس کا تعلق پرندوں کی فیملی میروپیڈی سے ہے پاکستان میں یہ آپ کو بہت سے علاقوں میں انچی تاروں یا جاڑیوں پر بیٹھے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ان کو بیٹر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہوا میں شید کی مکھی کا شکار کرتے ہیں یہ ایک پتلی جسامت کا پرندہ ہے جس کی جسامت نو انچ تک ہوتی ہے اس میں لمبی اور پتلی دن بھی شامل ہے نر اور مادہ دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں ان کے زیادہ تر رنگ سبز ہوتا ہے جس میں کئی کئی خاص طور پر گرلے پر نیلے رنگ کی امیزش ہوتی ہے اڑنے والے پر مہندی اور سبز رنگ کے انتظار پر مشتمل ہوتے ہیں یہ شیعی سبز پترنگا ایک عام پائے جانے والا پرندہ ہے جسے بہت سے لوگ جانتے اور پچانتے ہیں یہ پاکستان کے گرم علاقوں میں موسمِ گرمہ میں عام پائے جاتے ہیں لیکن پنجاب کے میدانی علاقوں میں یہ زیادہ تر عام دیکھے جا سکتے ہیں پاکستان سے باہر یہ پترنگا آپ کو شمالی افریقہ اور جزیرہ نمہ عرب سے لے کر بارد اور چین تک مل سکتا ہے پیسے تو یہ ہجرت کرنے والا پرندہ نہیں لیکن بعض ٹھنڈی علاقوں میں رہنے والے عبادیاں موسمِ سرما میں گرم علاقوں کی طرف ہجرت بھی کر جاتی ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس پرندے کی عام خوراک شہد کی مکھیوں اور بیڑوں پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں یہ ہوا میں اڑتے ہوئے شکار کرتا ہے یہ شہد کی مکھی کو پکڑ کر اسے زور زور سے کسی سخت چیز پر مارتا ہے تاکہ اس کا بیرونی خول اور ڈنگ ٹوٹ جائیں صبح کے وقت سب سے پترنگیں نسبتاً سست ہوتے ہیں اور یہ آپ کو اونچی طوروں پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بیٹھے نظر آ سکتے ہیں یہ امومن جون میں رہتے ہیں جن میں بعض وقت دو سو تک پرندے ہو سکتے ہیں ان کی بریڈنگ کا موسم مارچ سے جون تک ہوتا ہے یہ مٹی یا ریتلی دیوار میں سرنگ بنا کر گونسلہ بناتے ہیں یہ جوڑے بناتے ہیں اور گونسلہ بنانے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں گونسلے کی سرنگ بعض وقت پانچ فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے جس کی آخر میں یہ تین سے پانچ انڈے دیتے ہیں انڈوں سے چودہ دنوں میں بچے نکلاتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق اگر ان کو شک ہو جائے کہ کوئی انسان ان کی گونسلے کو تار رہا ہے تو یہ اپنے برطاؤ سے اسے گونسلے کی جگہ کا پتہ لگانے سے رکھتے ہیں یہ زیادہ تر دریاؤں کے کنارے گونسلہ بناتے ہیں آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اس پرندے کو کس نام سے پکارا جاتا ہے نیل کنٹ پی ایک انتہائی خوبصورت پرندہ ہے جس کا تعلق پرندوں کی فیملی کریسیڈی سے ہے یہ پرندہ آپ کو اکثر اوقات ایسی جگہوں پر نظر آتا ہے جہاں تھوڑے بہت درخت ہوں اپنے خوبصورت نیلے رنگ کی وجہ سے آپ اسے دور سے ہی پچان سکتے ہیں نیل کنٹ کھیتوں اور باغات میں بھی نظر آتے ہیں یہ انسان کے ساتھ جینا سیکھ چکے ہیں اس لئے انسانی عبادی کے موجودگی ان کو زیادہ پریشان نہیں کرتی نیل کنٹ ایک باری بار کم جسم والا پرندہ ہے جس کا سر بڑا جبکہ گردن اور ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کی جسامت تیس سے چونتیس سنٹی میٹر ہوتی ہے جبکہ وزن ایک سب چتر گرام تک ہو سکتا ہے سر پر تھوڑی سے نیچے اور سینے کا اوپری حصہ مالٹائی رنگ کا ہوتا ہے جس میں گلابی رنگ کی امیزش ہوتی ہے پیٹ کا اوپری حصہ اور سر کا اوپری حصہ جبکہ بکیا ماندہ پیٹ اور پر گیرے نیلے رنگیں ہوتے ہیں دو ملبتہ جامنی نیلے رنگ کی ہوتی ہے پاکستان میں نیل کنٹ آپ کو سن پنجاب اور خبر پختونخواہ کے بہت سے علاقوں میں نظر آ سکتے ہیں البتہ بلوچستان میں یہ بہت کم ہی نظر آتے ہیں پاکستان سے باہر یہ آپ کو عراق، ایران، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، افغانستان، بارد، پنگلہ دیش، نیپال، بوٹان اور برما میں بھی ملیں گے پاکستان میں یہ عموماً ان جگہوں پر ملتے ہیں جہاں درختوں کے جن ہوں خاص طور پر جہاں کیکر اور پھلائی کے درخت موجود ہوں نیل کنٹ جن میں رہنا پسند نہیں کرتے اس لیے یہ عموماً اکیلے یا جوڑے کی شکل میں نظر آتے ہیں یہ اکثر اپنی نو کے دوسرے پرنوں سے اپنے علاقے کا دفاع بھی کرتے ہیں یہ ہجرت بھی کرتے ہیں لیکن ان کی ہجرت کے بارے میں زیادہ تحقیق موجود نہیں یہ درختوں اور تار وغیرہ پر بیٹنا پسند کرتے ہیں ان کی خوراک میں زیادہ تر کیڑے مکوڑے شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ چھپکلیاں، چھوٹے چوئے اور مینڈک وغیرہ بھی کھاتے ہیں بھارت میں ان کو سامپو کا شکار کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے ان کی بریڈنگ کا موسم مارچ سے جون تک ہوتا ہے اس سوران نر اور مادہ جوڑے بناتے ہیں نیل کنٹ میں نر بریڈنگ کے دوران مادہوں کو لبانے کے لیے دل فریب اوڑان کے کرتب دکھاتے ہیں یہ کھوکلے درختوں میں گونسلا بناتے ہیں مادائیں تین سے پانچ انڈے دیتی ہیں جن سے سترہ سے انیس دنوں میں بچے نکلاتے ہیں بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو ننگے ہوتے ہیں دونوں والدین بچوں کو خوراک کھلاتے ہیں بچے تیس سے پینتیس دنوں میں گونسلا چھوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں جانوروں کی تحفظ کی تنظیم آئیو سین کے مطابق اس نوک فلال مادومی کا خطرہ نہیں لیکن پھر بھی بارت اور ایران میں ان کا شکار ممنوع ہے ہندو نیل کنٹ کو ایک مقدس پرندہ مانتے ہیں ان کے خیال میں اس کا تعلق ان کے دیوتا وشنو سے ہے درکہ پوجہ کے دوران ہندو اسے ازاد کرتے ہیں ہندووں کے مطابق اگر اس کے پر توڑ کر گائے کو کھلائے جائیں تو گائے کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے ہندووں کے مطابق اس کے نام نیل کنٹ کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک دفعہ زہر پیا تھا جو اس کے حلق سے نیچے نہیں گیا جس کی وجہ سے اس کا گلہ نیلے رنگ کا ہو گیا بارتی ریاست مغربی بنگال اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں نیل کنٹ کا دکھائی دینا ایک اچھا شگون مانا جاتا ہے جنگلی سات بائی جسے جنگلی بیبلر بھی کہتے ہیں برزخیر پاکو ہن میں پائے جانے والا ایک پرندہ ہے جس کا تعلق پرندوں کی فیملی لیو تھریکیڈی سے ہے انہیں اردو میں سات بائی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مومن یہ سات آٹھ کے جنگل میں نظر آتے ہیں یہ ہمارے ہاں باغات اور جنگلات میں ایک عام نظر آنے والا پرندہ ہے سات بائیوں میں نر اور مادہ ایک جیسے ہوتے ہیں ان کا رنگ سرمائی مائل بورا ہوتا ہے جبکہ چونچ کا رنگ پیلا ہوتا ہے جنگلی سات بائی جنگلات اور باغات وغیرہ میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ مقامی پرندے ہیں جو ہجرت نہیں کرتے اپنے اکٹھے رہنے کی خصوصیت کی وجہ سے ہی انہیں سات بائی کہا جاتا ہے ان کی خوراک زیرتر حشرات پر مشتمل ہوتی ہے لیکن یہ بیج نیکٹر اور پھل بھی کھا لیتے ہیں ان کا گروہ دوسرے گروہوں سے اپنے علاقے کا دفاع بھی کرتا ہے یہ سارا سال بریڈ کرتے ہیں نر اور مادہ تین سال کی عمر میں جنسی بلوگت کو پہنچتے ہیں یہ مومن درختوں میں گنے پتوں کے اندر گونسلا بناتے ہیں مادائیں تین سے چار انڈے دیتی ہیں جن کا رنگ سبزی مائل نیلہ ہوتا ہے ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے جوڑے بچے پالنے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں جنگلی سات بائی پاکستان اور بارت میں ایک کام پائے جانے والا پرندہ ہے آپ کو اس کی آواز اکثر گروں کے آس پاس درختوں میں سنائی دیتی ہے ہندووں کی ایک لوگ کہانی کے مطابق سورج گرن کو دیکھنے والا شخص سات بائی پرندہ بن جاتا ہے نمبر دو کمادی کوا یا گریٹر ککال کمادی کوا جیسے سرخاب کوا یا گریٹر ککال بھی کہتے ہیں پاکستان اور گردنوہ میں پائے جانے والا ایک خوبصورت پرندہ ہے اس کا تعلق ککوں کی فیملی کیوکیو لیڈی سے ہے لیکن یہ ککوں کی برقس اپنا گوصلہ خود بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو خود پالتے ہیں یہ جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے بہت سے مالک میں پائے جاتے ہیں جہاں ان کی متعدد زیلی انواد ریافت کی جا چکی ہیں یہ دیکھنے میں کوا جیسا لگتا ہے لیکن ان کا کواوں سے کوئی تعلق نہیں کمادی کوا کی لمبائی 48 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اس کا سر کالا جب کے پر مہندی رنگ کے ہوتے ہیں باقی جسم چمکدار کالے رنگ کا ہوتا ہے جس میں جامنی رنگ کی جلک نظر آتی ہے اس کی آنکھیں سرکھ ہوتی ہیں نبالک بچے کالے رنگ کے ہوتے ہیں ان کی بہت سی زیلی انواد موجود ہیں جنہیں بعض اوقات الگ نو بھی سمجھا جاتا ہے پاکسان میں یہ زیادہ صوبہ پنجاب اور سن میں دکھائی دیتے ہیں پاکسان سے باہر یہ پرندہ آپ کو بارد سے لے کر انڈونیشیا تک مل سکتا ہے لیکن مختلف علاقوں میں ان کی مختلف زیلی انواد پائی جاتی ہیں کمادی کوئے کی خوراک میں ہشرات، کیڑے مکوڑے اور گونگیں وغیرہ شامل ہیں لیکن اسے کھپرا سامپ یعنی ساس کیل وائپر کو بھی کھاتے دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ یہ دوسرے پرندوں کے انڈے، پھل اور بیچ وغیرہ بھی کھا جاتا ہے کمادی کوئے صبح کے وقت اکیلے یا جوڑے کی شکل میں کسی اونچے درخت پر بیٹھ کر دوب سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ مومن صبح یا سپیر کے بعد دکھائی دیتے ہیں ان کی بریڈنی کا موسم جون سے ستمبر تک ہوتا ہے یہ پرندی جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں یہ مومن گنے پودوں میں پیالا نما گونسلا بناتے ہیں مادائیں تین سے پانچ ہنڈے دیتی ہیں جو ہلکے زردی مایل سفید رنگ کے ہوتے ہیں نر اور مادہ دونوں گونسلا بنانے میں اور بچوں کو پالے میں عصہ لیتے ہیں کمادی کوئے انسانی عبادی سے دور رہنا ہی پسند کرتا ہے برسخیر کے کچھ علاقوں میں ان سے کئی پرسرار کہانیاں بھی منصوب ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا تعلق بوتوں اور بدروں سے ہوتا ہے برطانوی راج کے دوران اس کا گوشٹ یوبر کلوسز بیماری کے لاج کے لئے بھی استعمال ہوتا رہا ہے آئیو سین کے مطابق اس نوک فلحال مادومی کا کوئی خطرہ نہیں لیکن پھر بھی پاکستان میں ان کے مسکن کی گمی کے باعث ان کے تعداد اب کافی کم رہ گئی ہے دوستو آج میں آپ کو کچھ اپنے بارے میں بھی بتانے والا ہوں میرا تعلق بنیادی طور پر زلہ منصرہ کے ایک کسپے بٹل سے ہے لیکن میں وہاں مستقل طور پر نہیں رہتا بلکہ گرمیاں میں کچھ دنوں کے لئے وہاں جاتا ہوں بٹل اور اس کے اردگت کے علاقوں میں بے پناہ فطری حسن موجود ہے یہاں انواؤ اقسام کے پھول پودے ہشرات اور چرن پرن موجود ہیں جنہیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بٹل کے آس پاس کے پہاڑی علاقوں میں گم رہا تھا یہاں پہاڑوں پر زیرہ تر چیڑ کے چنگلات موجود ہیں یہاں ہر پہاڑ کے دامن میں ایک ندی ضرورت ہوتی ہے جسے مقامی زبان میں کسی کہتے ہیں میرا گزر ایک ایسی ہی ندی کے پاس سے ہوا تو وہاں میں نے زنگی میں پہلی بار ایک خوبصورت سفید رنگ کا پرندہ دیکھا جس کی لمبی سی دن تھی وہ پرندہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کے سہر میں گرفتار ہو گیا وہاں سے جانے کے بعد میرا بار بار اس پرندے کو دیکھنے کے لیے دل مچلتا رہا ایک دن میں نے دوبارہ اس چکا جانے کا پروگرام بنایا جہاں پہلی دفعہ مجھے وہ پرندہ دکھائی دیا تھا میں جیسے ہی اس چکا پہنچا تو وہاں اسی جیسا ایک پرندہ سرخ رنگ میں میرا منتظر تھا یہ پرندہ بلکل پہلے والے پرندے جیسا تھا صرف اس کا رنگ سرخ تھا میرا دل جہاں پہلے والے پرندے کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا اب دوسری رنگ کا پرندہ دیکھ کر اور مچلنے لگا میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین پر کتنے خوبصورت پرندے پیدا کیے ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھوں کو کتنی فرحت ملتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے اس پرندے کے بارے میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس کا نام انڈین پیراڈائز فلائی کیچر ہے یہ باقی پرندوں سے بہت مختلف پرندہ ہے مختلف اس لیے کہ اس میں نر دو رنگ کے ہوتے ہیں یعنی کچھ نروں کا رنگ سرخ چپ کے کچھ کا سفید ہوتا ہے نروں کی دم کافی لمبی ہوتی ہے البتہ مادہ صرف سرخ رنگ میں پائی جاتی ہے اور مادہ کی دم بھی چھوٹی ہوتی ہے اس طرح کا دوسرا کوئی پرندہ آپ کو پرندوں کی دنیا میں نہیں ملے گا یہ پرندہ پاکستان میں مری کلیات ازاد کشمیر اپٹاباد اور منصرہ وغیرہ میں پائی جاتا ہے پاکستان سے باہر یہ جنوبی ایشیا اور وستی ایشیا کے بہت سے علاقوں میں بھی ملتا ہے اگر آپ نے بھی اسے دیکھا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گیا انڈین پیرڈائیز فلائی کیچر کی خوراک زیادتر مکھیوں پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے انہیں فلائی کیچر کہتے ہیں جبکہ پیرڈائیز کا لفظ ان کی خوبصورتی کے اظہار کے لیے ہے ان کی بریڈنگ کا موسم مای سے جولائی تک ہوتا ہے گنسلہ بنانے، انڈوں پر بیٹھنے اور بچوں کو پالنے کا کام نر اور مادہ مل کر کرتے ہیں آئیو سین کے مطابق اس کو فلال مادومی کا کوئی خطرہ نہیں دوستو یہ تھے پاکستان میں پائی جانے والے پانچ خوبصورت پرندے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ